اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنن لنحت دیالاولا ان حدان اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے کیا نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے اس طرح کی کوئی بات ہم اس ویڈیو میں نہیں کریں گے بلکہ ہم نماز کے کچھ معنوی پہلوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے یا بلکل نہیں ہوتی یا جن باتوں کے تعلق سے آپ سے کسی نے گفتگو نہیں کی اور ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہوں تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو تحمل کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھئے گا موضوع ایسا ہے کہ بہت تفصیل طلب ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس ویڈیو کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ کچھ بڑھ جائے یہ زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے دراصل نماز ایک ایسی معنوی عبادت ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بہت سارے معنوی پہلوں ہیں اور کسی ایک معنوی پہلوں پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے ہماری کوششے رہے گی کہ اس کے تمام تر معنوی پہلوں پر ہم نظر ڈالیں اور فکر کریں نماز کا پہلا معنوی جو پہلو ہے وہ تو وہی ہے جو میں نے اپنے انگلیش والی پچھلی ویڈیو میں بلکہ ویڈیو نہیں کہنا چاہیے اس کو آڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آلیڈی بتا چکا ہوں لیکن یہاں اختصار کے ساتھ میں میں اس کو پھر سے ریپیٹ کروں گا کیونکہ جب یہ موضوع ہم لے رہے ہیں اور ہر زاویے پر ہم اس کے نگر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ کوئی زاویہ نہ چھوٹے جو ہمارے ذہن میں ہے تو نماز کے تعلق سے اکثر ہمارے ذہن میں ہی آتا ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ وہ ہم جب ادا کرتے ہیں تو اس کے ریٹن میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی عجر دیتا ہے اور ہم ڈیزرب کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے جیسے کی نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ تعالیٰ کے فائدے کی کوئی چیز کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ریٹن میں کچھ عطا کرے گا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے نماز کے تعلق سے بسیکلی نماز ہمارے لیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اس سے پاک ہے وہ سبحان ہے اس کو ہمارے رکو سجود اور ہماری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر کوئی بھی انسان اس پوری روح زمین پر نماز نہ پڑے اگر وہ اسرحان کرتا ہے تو اس کی شانِ کریمی ہے اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک بچہ بیمار ہوتا ہے اور اس کا جو والد ہے اس کو کسی ڈاکٹر سے کنسل کرتا ہے اور اس کو دوہ ڈاکٹر پرسکائب کرتا ہے تو وہ اپنے بچے کو دوہ دینے کے لیے کبھی لالچ کا استعمال کرتا ہے کبھی نرمی اس سے بات کرتا ہے کہ بیٹا یہ دوہ کھا لو پھر میں تمہیں ٹوفی دوں گا چوکلیٹ دوں گا یا جب دیکھتا ہے کہ اس سے کام نہیں چلنا تو کبھی سختی کا بھی استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کو ڈاٹتا ہے ڈپڑتا ہے دھمکاتا ہے کہ نہیں دوہ کھانی پڑے گی نہیں تو اچھا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دوہ کھانے سے اس انسان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے ظاہر ہے کہ فائدہ اس بچے کے یہ لیکن وہ اس کی شفقت اور محبت ہے اس والد کی اپنے بچے کے لیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو وہ دوہ کھلانا چاہتا ہے بھلے ہی وہ دوہ اس کو کڑوی لگے بچے کو لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس کو کھانی چاہیے اس سے اس کو فائدہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بھونڈی سی حالانکہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی شفقت اور شانِ رحیمی کو کسی کی محبت سے ہم کمپیر نہیں کر سکتے تو وہ جو بھی سختی اور جو بھی انام و اکرام کی بات کرتا ہے بندوں کے فیور کے لیے کرتا ہے اسے معلوم ہے یہ کس قدر امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بجا لانے سے اس بندے کو کس قدر فوائد حاصل ہوں گے دیکھیں بنیادی طور پر نماز پڑھنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو غلاموں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو تاجروں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ جو آشقوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں غلاموں کی طرح نماز پڑھنے کا مطلب اگر دوزق کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص تو وہ بنیادی طور پر غلاموں والی نماز ادا کر رہا ہے اور اگر کسی شخص کے ذہن میں جنت کا لالچ اس کی تماہ ہے تو بھر وہ تاجروں والی نماز پڑھا ہے یعنی give and take والی policy کہ میں نماز پڑھوں گا مجھے جنت حاصل ہوگی اور تیسر قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو کسی خوف کی وجہ سے یا کسی تماہ کی وجہ سے کسی خواہش کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے بلکہ جب وہ اس رب کریم کی شان کریمی پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کی بے شمار نعمات کو تصور کرتے ہیں تو خود بخود ان کا سر خم ہو جاتا ہے اس ذات کی بارگاہ میں اس کی تشکر میں اور وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں بلا کسی لالچ کے بلا کسی خوف کے جی چاہتا ہے کہ اس بابرکت ہستی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکا دیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ عاشقوں والی نماز بہت پسند ہے جیسے حضرت علی کررم اللہ وجہ کا قول ہے کہ تین طرح کی عبادات ہوتی ہیں تین طریقے سے عبادات ہوتی ہیں ایک غلاموں والی عبادت اور ایک تاجنوں والی عبادت اور ایک عاشقوں والی عبادت اور مجھے عاشقوں والی عبادت بہت پسند ہے تو یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ اسی روایت کے تناظر میں عرض کیا ہے اب نماز کے دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں بسیکلی نماز کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک عمل ہے جس کا ایک ریزلٹ رونما ہوگا ہم نماز پڑھیں گے اور اس کا ریزلٹ ہے جنت اس کا ریزلٹ ہے سواب بنیادی طور پر نماز خود ایک ریزلٹ ہے نماز کا ریزلٹ ہوگا نہیں ہوگا اس سے صرف نظر نماز خود ایک ریزلٹ ہے نماز کا کیا ریزلٹ ہوگا اس کے تعلق سے بات بہت کی جاتی ہے لیکن نماز خود ایک ریزلٹ ہے کس بات کا ریزلٹ ہے جب انسان دو نمازیں پڑھتا ہے فجر سے زہر تک یا زہر سے اثر تک تو بسیکلی اگر میں زہر کی نماز عطا کر رہا ہوں تو مجھے یہ غور کرنا ہوگا نماز پڑھنے کے بعد کہ کیا اس نماز میں میرے خشیتِ الہی تھی یا نہیں تھی کیا میں خشیتِ الہی کو حاصل کر سکا یا کم سے کم میرا ذہن مرکوز تھا ذاتِ الہی کی طرف یا نہیں تھا اگر تھا تو اس کا مطلب فجر سے لے کے زہر تک کا جو میرے زندگی کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وہ کامیاب کامیابی کی ساتھ میں نے تیہ کر لیا الحمدللہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہدایت بخشی ہے اور اس نے کوئی بڑی غلطی مجھ سے رونما نہیں ہونے دی میری ہدایت کی اور اگر میں توجہ مرکوز نہیں کر سکا میرے ذہن میں بہت سارے تفکرات تھے اور میرا ذہن حاضر نہیں تھا نماز میں تو اس کا مطلب فجر سے لے کر زہر تک کہ جو میری زندگی ہے اس میں کوئی بڑی غلطی مجھ سے رونما ہوئی ہے جس کے نتیجے میں تو بیسیکلی نماز نتیجہ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہمارا پیچھے کا جو چھوٹا سا ایک حصہ ہے زندگی کا وہ کامیابی کے ساتھ گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے تو اس طرح سے ہم دن میں پانچ بار اپنی زندگی کو چیک کر سکیں اس قسوٹی پر کہ ہم زندگی کو صحیح طریقے پر گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں اگر خدا خاصتہ یہ سسٹم نہیں ہوتا ہمارے پاس تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خطرناک ہوتا کس قدر رسکی ہوتا کہ مرتے وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہوئی یا ناکام رہی تو یہ بہت رسکی کام تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان عظیم احسانوں میں سے ایک احسان ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں اس کی بدولت ہم اپنی زندگی کو بار بار چیک کرتے رہتے ہیں اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی جیسے کسی بھول بلائیہ میں کسی میز میں انسان گھس جائے داخل ہو جائے تو اس سے کامیابی کے ساتھ نکل کے باہر آنا کافی مشکل ہوتا ہے کافی دقت اس کو سامنے آتی ہے اور اگر اس کو داخل ہوتے وقت ایک ایسا آلہ دے دی جائے ایک ایسی مشین دے دی جائے جس کے اندر دو انڈیکیٹر ہوں ایک گرین اور ایک ریڈ جہاں وہ رونگ موو لے وہاں پر ریڈ انڈیکیٹر جل جائے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ رونگ موو ہے وہ اپنا رونگ موو بدل دے وہ اپنا راستہ بدل لے گا اور اگر وہ صحیح موو ہے وہ صحیح دائریکشن میں جا رہا ہے تو گرین انڈیکیٹر جل جائے جس سے اسے پتہ چل جائے کہ یہ راستہ صحیح ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا اس میز سے نکلنا انسان کا اس ڈیوائز کے مدد سے تو زندگی ایک اسی طرح کی بھول بھولیا ہے میرے بھائی اور اس کے لیے ایک عظیم توفہ ہے نماز جس کے مدد سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ میں زندگی میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں یا غلط راستے پر جا رہا ہوں تیسری بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا رشاد اگرامی ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے تو کیا کیا بھی ہمیں غور کیا ہے کہ کس طریقے سے نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے دراصل جب ہم نماز میں سورہ فاتح میں کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے میرے اور میرے رب کے بیچ میں کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں تو میری مدد فرما تو جب کبھی اگر میں اس سینس کے ساتھ اس کو سمجھ کر نماز کو ادا کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ ایگریمنٹ کر رہا ہوں تو جب میں مسجد سے باہر آوں گا تو مجھے یہ ایگریمنٹ یاد رہے گا کہ میں مسجد میں اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کر کے آیا ہوں تو جب کبھی کسی ایسے موڑ پر اپنی زندگی میں کوئی غلطی کرنے جاؤں گا تو مجھے یہ وعدہ یاد آ جائے گا مدد چاہو گے تو کیا واقعیتاں مجھے یاد آتا ہے کوئی غلطی کرتے وقت کہ میں نے مسجد میں اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا کہیں وہ وعدہ میں توڑ تو نہیں رہا ہوں کیا خدا نخواستہ میں روزانہ ہر نماز میں یہوٹ تو نہیں بولنا ہوں کیونکہ نظر تو یہی آتا ہے کہ زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں عام طور سے تو ایک انسان مستقل نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ برائیاں رونما ہوتی رہتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں سب کے سامنے سب جانتے ہیں کہ فلان شخص کے اندر یہ برائی ہے اور وہ برائی کیے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف نماز بھی پڑھتا رہتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ آیا نعوذ باللہ من ذالک جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ نماز یقیناً برائیوں سے روکتی ہے تو کیا وہ غلط ہے نعوذ باللہ ظاہر ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ انسان برائی سے نہیں روک رہا تو اس کا مطلب وہ نماز نماز ہی نہیں ہے جس کو قرآن نماز کہتا ہے جس کو قرآن صلات کہتا ہے وہ کچھ اور چیز ہے اور جو یہ شخص ادا کر رہا ہے یا میں ادا کر رہا ہوں یہ کچھ اور ہے میری کوئی مس انڈسٹینڈنگ ہے جس کی ویسے میں اس کو نماز سمجھ رہا ہوں واقعتا یہ نماز ہے نہیں تو بہت ضروری ہے کہ میں غور کروں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے میں نماز کو کہاں مس انڈسٹینڈ کر رہا ہوں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں نماز سے اور سبر سے سبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو تو کیا واقعتا میں نماز سے کوئی مدد حاصل کرتا ہوں یا صرف ثواب حاصل کرنے کے ہی چکر میں رہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ اس سے ثواب حاصل کرو وہ کہہ رہا ہے اس سے مدد حاصل کرو تو مدد تو آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے تو کیا میں نے کبھی اپنی ذات پر غور کیا ہے کہ وہ کونسی مدد ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں اگر واقعتا میں حاصل کر رہا ہوں اور اگر مجھے نظر نہیں آتا مجھے کوئی مدد مل رہی ہے نماز سے تو اس کا مطلب میں نماز کو ابھی سمجھائی نہیں ہوں تو جیسے میں نے ارز کیا کہ اگر نماز کو میں ان تمام معانہ اور اس کے تمام علت کے ساتھ میں اس کو سمجھتے ہوئے کہ نماز کیا چیز ہے اور اس میں کس چیز کا کیا مطلب ہے کیا سینس ہے اگر میں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں تو مجھے اس سے یہ مدد ملے گی کہ میں جب کبھی کوئی غلطی کرنے جاؤں گا تو مجھے یہ یاد آ جائے گا کہ میں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کو مجھے نبھانا ہے تو اس طرح سے مجھے مدد حاصل ہوگی چوتھا زاویہ نماز ایک طرح ایک ریممبرنس ہے ایک یاد دہانی ہے کس بات کی یاد دہانی کہ انسان یہ ذہن میں رکھے کہ اس کی زندگی آخر ہے کیا وہ کہاں سے آیا ہے کہاں پر ہے کہاں پر جانا ہے یہ تمام باتیں پوری زندگی کا ایک بلو پرنٹ انسان کو بار بار یاد آتا رہے کس طرح سے ایک حدیث ہم نے بار بار سنی ہے کہ نماز مومن کی میراج میراج کیا ہے آپ جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا اور آخرت کے احوال دکھائے گئے قیامت تک کے اور سفر ہوا صدرت المنتحہ تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ مومن کی میراج ہے میں تو نہیں جا رہا آسمان پر مجھے تو احوال پتا نہیں چل رہے ہیں لیکن میراج سے تشبیح دی گئی ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تعلق میراج سے بنتا ہے اس کا آپ کہیں گے کہ یہ میراج کے وقت ہی فرض کی گئی ہے تحفے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی یہ ایک پہلو ہے یقیناً ہے لیکن یہ میراج ہے انسان کے لیے بھی ہر عام انسان کے لیے بھی میراج ہے وہ کیسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے جو وقت مراج عطا کیا گیا تھا تو بات صحیح تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ ہر مومن کی میراج ہے السلام میراج المومن نماز مومن کے لیے میراج ہے تو کیا کبھی ہم نے غور کیا یہ کس طرح سے میراج ہے تو جب اس تعلق سے ہم سوچتے ہیں اور ہم تمام تر روایات کو دیکھتے ہیں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مدد سے تو بہت سارے صحابہ اکرام خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہمیں ملتی ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ میراج کس طرح سے جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ جب تم پہلے سجدے میں جاؤ جب تم پہلے سجدے میں جاتے ہو تو تصور کرو کہ تم اس مٹی پر پیشانی رکھ رہے ہو ناک رکھ رہے ہو جس مٹی سے آدم کو بنایا گیا ہے اور مٹی کو تکبر زیب نہیں دیتا تو یہ خیال تمہیں ہر طرح کے تکبر سے پاک رکھے گا اب یہاں تخلیق آدم کو یاد کرنے کی بات کہی گئی ہے اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ جب تم اس سجدے سے اٹھو اور تم دو سجود کے بیچ میں قیام کرو جو وقفہ ہوتا ہے دو سجدوں کے بیچ میں تو اس میں استغفار کا ہو اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے بیچ میں استغفار کیا کرتے تھے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب تم جب اٹھے ہو پہلے سجدے سے تو تصور کرو کہ دنیا میں آگیا ہو اور دنیا میں آ کر تم سے بے شمار گناہ ہوئے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کی اور گناہوں کی اب معافی مانگو تم معافی مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے concentrate in that way اس کے بعد جب تم دوسرے سجدے میں جاؤ تو سوچو گویا تم قبر میں اتارے جا رہے ہیں اور جب تم اس سجدے سے سر اٹھاؤ تو تصور کرو گویا تم تم محشر میں قدم رکھ رہے ہو روز محشر ہے اور تم اس میں قدم رکھ رہے ہو تو جب تشاہد میں بیٹھ کر جیسے ہی اب محشر میں جاتے ہیں تو آپ کو اگر concentrate کرتے ہیں تصور کرتے ہیں تو تمام انبیاء تمام رسول تمام صالحین تمام انسان وہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ قدربار لگا ہوا ہے آج پیشی ہے سب لوگ ہوگی اور یہاں تصور کریں کہ میں بحیثت انسان وہاں پیش کیا جا رہا ہوں اور جیسے ہی میں جب محشر میں پہنچتا ہوں اور مجھے سب یہ لوگ دیکھتے ہیں رسول اور انبیاء فرشتے سالحین تو سب سے پہلا نبی کا بھی نبی کا بھی امتی ہے اس پر تو وہ اس کے اوپر سلام بھیجتا ہے ایک فرد میں رسول اللہ کا نام کہتا ہوں اس میں راج ہے اور اس میں ایک بہت اہم پہلو اور بھی ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو اگر یہ بلو پرنٹ ہے اگر یہ اس طریقے سے روایت میں آیا ہے کہ ہمیں پورا یہ مراحل زندگی کے دکھائے جا رہا ہے نماز کی شکل میں تو ہمیں یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ جو دنیا کا وقفہ ہے دنیا کی زندگی ہے اس کو تجبیح دی گئی ہے دو سجود کے بیچ میں وقفے سے یعنی ہم کمپیر کر سکتے ہیں کہ پوری مکمل نماز کے مقابلے میں دو سجود کے بیچ میں ہمارا جو وقفہ ہوتا ہے وہ کس قدر مختصر ہوتا ہے گویا کہ میں پوری جو میری زندگی کے مراحل ہیں اس میں یہ زندگی جس کو میں دنیا کہتا ہوں دنیا کی زندگی اس قدر محدود ہے اس قدر کم وقت کی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اس قدر اہمیت دینے لگوں کہ میں اپنی جو میری وسیع اور عریض زندگی ہے اس کو میں بھول جاؤں میں زندگی کے تمام مراحل کو فراموش کر بیٹھوں اور صرف اس ہی میں انڈلج ہو کے رہ جاؤں اس ہی میں غرق ہو کے رہ جاؤں اور میں اپنی پوری زندگی کے اور جو آنے والے مراحلیں ان کو خطرے میں ڈال دوں یہ بھی بہت ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو نماز کی بات کی ہے اختصار کی وجہ سے وہ سجدے سے شروع کی ہے کیونکہ اس کا تعلق اس روایت سے بھی تھا جس کا ذکر مجھے یہاں کرنا تھا وگرنہ ہمیں بات کرنے چاہئے بلکل شروع سے بھی تو تھوڑی سی مختصر ہیں اس کی بھی بات کرتے ہیں سور فاتحہ بسیکلی ایک اپلیکیشن اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ہم اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کی حضور میں ایک درخواست دے رہے ہیں اپلیکیشن دے رہے ہیں اور وہ اپلیکیشن خود اس رب کریمی نہیں ہمیں سکھائی ہے یہ بلکل اسی طرح سے جیسے آپ کسی آفس میں کسی دپارٹمنٹ میں جائیں کچھ لینے کے لیے اور وہاں کا پرویجن کے حساب سے وہاں کے طور طریقے کے حساب سے آپ کو اپلیکیشن سممٹ کرنا ضروری ہے اور وہ اپلیکیشن اس آفس کے لوگ ہی آپ کو لکھوا رہے ہیں یا لکھ کر دے رہے ہیں کہ لوگ یہ اپلیکیشن ہم نے لکھ دیا آپ کی آپ اس کو سممٹ کر دو آپ کو مل جائے گا جو آپ کو چاہیے یہ شان ہے اس رب کریم کی اس نے اپلیکیشن بھی ہمیں خود سکھائی کہ یہ اپلیکیشن لگاؤ اپرو ہو جائے گی تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے پہلے اس کی بیڑا بیان کرتے ہیں پھر اس سے ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں کیا مانتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعامات کیے نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو اپنے راہ سے بھٹک گئے یہ اپلیکیشن کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم قرآن مجید کی کسی سورہ یا کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اپلیکیشن تھی اور اس اپلیکیشن کا اپروول ہے قرآن مجید سرات مستقیم چاہتے ہو یہ ہے سرات مستقیم اب اس سرات مستقیم پر چلو تو جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپلیکیشن لگائی اور لگاتے یہ اپروول ہو گئی تو احساس تشکر میں ہم اپنے وجود کو جھکا دیتے ہیں جس کو ہم رکو کہتے ہیں وہ ایک تشکر کا مذہر ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے تُو تُو نے ہی اپلیکیشن لگانا سکھائی اور تُو نے ایک دم اپروف اور ہم تیری شانی کریمی کے آگے اپنے وجود کو جھکاتے ہیں اور ہم اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم اور جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں سمی اللہ علی من حمدہ یہ بھی ہمارے رب نے ہمیں سکھا ہے سن لی اب سمی اللہ علی من حمدہ سن لی اللہ نے اپنے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی کیا اوقات ہیں ہماری اور آپ کی کہ ہم اس رب کریم کی تعریف کر سکیں ہمارے اندر سکت نہیں ہے ہمارے اندر وہ الفاظ نہیں ہے ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں رب بنا لکل خمد ہماری کیا اوقات ساری تعریفیں ہی تیرے لی ہیں ہم کیا تیری کا تعریف کر سکتے ہیں اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں سجود کے تعلق سے جو روایات سے ہمیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ کمپلیٹ ریمائنڈر ہے یہ کمپلیٹ یاد دہانی ہے شاید کی ہم اس طرح سے نماز نہیں پڑتے جو اس کے پوزیٹیو ایفیکس ہمیں اپنی لائف میں نظر نہیں آتے ایک اور چھٹا اس کا زاویہ جو بہت امپورٹنٹ ہے نماز کے تعلق سے بات کر رہا بلکہ زاویہ نہیں کہیں گے اس کو ایک بہت مفید بات ہے نماز کے تعلق سے جس کے تعلق سے ہم بہت کم گفتگو کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نماز میں بسیکلی ہمیں ایک آسان موقع فرہم کیا گیا ہے کیا موقع فرہم کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا ایک آسان طریقہ رکھا ہے آسان میں اس لیے بول رہا ہوں کہ صرف ایک چیز پر سرٹیفکٹ دے دیا گیا ہے کامیابی کا حالانکہ وہ اتنی آسان نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی بڑی چیز کم قیمت میں نہیں ملتی جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے ہم جانتے ہیں تو اگر پوری زندگی کے کامیاب ہونے کی زمانت ہمیں مل رہی ہے تو ظاہر ہے اس کے کچھ قیمت ہوگی لیکن بہرحال ایک بہت سنہرا موقع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سور المومنون میں یایو لذین قد افلہ المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشہون کامیاب ہو گئے وہ نماز والے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نماز میں خشیت اختیار کی تو بیسیکلی یہ ایک بہترین خوشخبری ہے انسانوں کے لئے بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وہ پتا چل جائے کہ خشیت ہے کیا اور خشیت حاصل کیسے کی جاتی ہے خشیت کیسے حاصل ہوگی جو اس کے جاننے والے ہیں ہمارے بزرگان دین جن کے اندر ہمیں خشیت نظر آتی ہے ان کے ساتھ ان سے رجوع کرنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ شے کیسے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے لیکن ہم تو پڑھیں صرف ان چکروں میں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں کہاں نہیں باندھنے ہیں پجامہ کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے جتنی گفتگو ہوتی ہیں ہماری جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں سب اسی پر کبھی میں نے نہیں دیکھا کبھی میں نے نہیں سنا کہ لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے ہوں بیٹھے ہوئے کہ ہم خشیت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں what is that particular way to achieve خشیہ کیونکہ بہت بڑی بات ہے میری پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی اگر مجھے خشیت حاصل ہو جائے اور یہاں اللہ تبارہ و تعالیٰ کی ایک اور شان کریمی دیکھئے کہ اس لئے یہ نہیں کہا ہے کہ جو ہمیشہ خشیت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے خشیت اختیار کی یعنی اگر زندگی میں ایک بار بھی خشیت حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کامیابی کی زمانت ہے حالانکہ وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جیسے کی بزرگان دین کے اقوال ہیں اس تعلق سے کہ جو ایک بار چکھ لے پھر اس کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا وہ ہمیشہ روتا رہتا ہے رب کے آگے کہ ایک بار اور چکھا دے ایک بار اور چکھا دے ایک بار اور چکھا دے وہ بہت لذیذ چیز ہے جس کو خشیت کہتے ہیں تو انسان کو ایک بار حاصل ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اکتفا نہیں کرے گا اس پر وہ مستقل اس کی تجسس میں لگا رہے گا کہ یہ مستقل مجھے حاصل ہوتی رہے تو خشیت جیسے ہم آپ سب جانتے ہی ہوں گے خشیت کہتے ہیں اس کیفیت کو جس میں بندے کے اندر اس قدر انہماک آ جائے اللہ تبارہ و تعالی کی ذات کی طرف کہ وہ اللہ تعالی کے وجود کو اس طرح محسوس کرے گویا وہ اس کے سامنے ہیں اور یہ تصور اس کو لرزہ برندام کر دے وہ رونے لگے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اس کو کہتے ہیں خشیت تو یہ نماز مستقل ایک پریکٹیکل بھی ہے خشیت حاصل کرنے کا خشیت اپنے آپ میں بہت 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 بڑی نعمت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ خشیت صرف نماز میں ہی ہو خشیت ایک بار حاصل ہو جائے انسان کو تو انسان چاہے گا کہ میری زندگی کے تمام مراحل میں خشیت میرے ساتھ رہے جب میں تنہا ہوں تو خاشے ہوں جب میں چل رہا ہوں تو خاشے ہوں جب میں بیٹھا ہوں تو خاشے ہوں تو ایک اتنی بڑی چیز اتنی بڑی نعمت حاصل کرنے کا بہترین پریکٹیکل ذریعہ ہے نماز ایوری ڈی آئی شود ٹرائی ٹو اچیو ایوری ڈی آئی شود ٹرائی ٹو گیٹ تو اکر میں یہ تصور رکھتا ہوں اپنے ذہن میں تو ظاہر ہے کہ میں تو پھر بیچین رہ رہا ہوں گا میں انتظار کروں گا اگلی نماز کا ایک اور موقع مل رہا ہے شاید اب کی بار ہو جائے شاید اب کی بار ہو جائے ان تمام باتوں کے کو اگر ہم تفصیل سے گفتو کریں اور شیئر کریں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے اور میں جانتا ہوں کہ بہت لمبی چونڈی گفتو عمومن لوگوں کو پسند نہیں آتی چاہ جائے کہ وہ کتنی ہی زیادہ ضروری ہو عام طور سے لوگ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آدھا گھنٹے سے ایکسیڈ نہ کریں کیونکہ آج کل ویڈیو کی ڈیوریشن کو دیکھ کر انسان اس کو کلک نہیں کرتا یوٹیوب پر جب دیکھتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹے سے زیادہ ہے الا یہ کہ وہ کسی پرینک کی ویڈیو ہو یا کسی مووی کی ویڈیو ہو تو ظاہر ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ تین گھنٹے بھی سرف کر سکتا ہے لیکن کسی سیریس موضوع پر انسان آدھا گھنٹے سے زیادہ برداشت نہیں کرتا تو بارحال اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان تمام اہم پہلووں کو آپ کے ساتھ نے رکھ سکوں کم سے کم وقت میں اختصار کے ساتھ جن پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے اور یہ ایک طرح سے میرا انویٹیشن ہے آپ سب لوگوں کو کہ آپ پلیز اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے لیول پر ضرور تدبر کرئے ان ٹاپکس پر ان ایشیوز پر ان زاویوں سے نماز کو دیکھئے پلیز اور گوھر کرئے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گوھرے نایاب مجھے بھی نظر نہ آئے ہوں یا دوسروں کو نظر نہ آئے ہوں آپ کو نظر آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسرار اور رموز کھولتا رہتا ہے کھولتا رہے گا قیامت تک بندگانِ خدا کے سامنے ان کے اپنے اپنے تقوی کے اعتبار سے اور پاکیزگی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ تدبر کرنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مزید ہدایت اطاف فرمائے اور اگر میری گفتگو میں کوئی بیجا بات میں نے کہی ہے تو ظاہر ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں اور مجھ سے غلطیاں دندات ہوتی رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے اور اگر میں نے جو کہا ہے اس میں صداقت ہے تو تمام تاریخ اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے جب تک وہ ہماری رہنمائی نہ کرتا و السلام علیکم و رحمت اللہ جمعین و برکاتہ اپنی دعاوں میں پلیز 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 مجھے یاد رکھئے گا اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے ان تمام خطاؤں کے لیے جو میں نے کی ہیں اپنی زندگی میں اور اللہ تعالی مجھے اور زیادہ توفیق اطاف فرمائے کہ میں دین کے اوپر اور زیادہ غور و فکر کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں ایک بار پھر و السلام علیکم و رحمت اللہ جمعین و برکاتہ